اسلام علیکم دوستو دوستو آئیے آج سیکھتے ہیں ایک مرہم بنانا مرہم کے کئی سارے فارمولے میں دے چکا ہوں جو بواسیر کے مرہم کے لیے ہیں اور جن سے بواسیر کے مسے پوری طرح سے سوک کر جھڑ جاتے ہیں آج اسی کرم کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک اور نسخہ آپ کو دے رہا ہوں اور بہت ہی زبردست ہے دیکھیں یہ توام نسخے دینے کا جو مقصد ہوتا ہے ایک ہی ٹاپک پر بہت سارے نسخے جب دی جاتے ہیں تو اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی چیز ایولیبل نہیں ہے اور کہیں کسی کو وہ نسخہ بھاری لگ رہا ہے مشکل لگ رہا ہے تو وہ دوسرے نسخے کو آزمہ سکتا ہے یا دوسرے نسخے کو بنا کر تیار کر سکتا ہے کیونکہ سب جگہ سب چیزیں نہیں ملتی ہیں تو اگر کوئی چیز کہیں نہیں ملتی ہے تو وہ دوسرا نسخہ بند تیار کر سکتا ہے اور اگر وہ اس کو آسان لگ رہا ہے تو وہ اس کو تیار کر سکتا ہے اسی لئے آج ایک اور نسخہ اسی کرم میں آگے چلتے ہوئے میں آپ کو دینے والا ہوں انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھا نسخہ ہے اس کو لگانے سے بواسیر کے مسے آپ کے چاہے وہ مسے اندرونی مسے ہوں چاہے وہ مسے باہری مسے ہوں بواسیر میں اور تکلیف کرنے والے مسے ہوں بہت زیادہ تکلیف جھیل رہے ہیں آپ اور حقیقت معلوم ہے میں اگر کہوں کہ بواسیر کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ وہی جانتا ہے جس کو وہ تکلیف ہوتی ہے دوسرا انسان اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آج اس تکلیف سے نجات دلانے کے لیے آپ کو ایک نسخہ دینے والا ہوں میں اور اس کو نوٹ کر لیجئے دیکھئے دو تین چیزیں ہیں بہت زیادہ نہیں ہے لیکن نسخہ بہت ہی لا جواب ہے تو سب سے پہلی چیز ہے دیکھئے سب سے پہلی چیز جو نسخہ کی ہے وہ کیا ہے وہ میں یہاں دکھا رہا ہوں وہ سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے افیم جس کو ایفین کہا جاتا ہے افیم کہا جاتا ہے اور اس کو انگلیش میں اوپیم کہا جاتا ہے تو کتنا لینا ہے افیم ہمیں بہت تھوڑی سی لینے آپ لینے افیم تو ایک نشاوہ چیز ہوتی ہے تو یہ مارکٹ میں ایولوبل نہیں مل پائے گی لیکن مل جائے گی کیونکہ آپ کو بہت تھوڑی سی مقدار لینی ہے مرہم بنانے کے لئے کتنی مقدار آپ کو لینی ہے صرف چھے رتی لینا ہے آپ کو صرف چھے رتی رتی کا مطلب آپ سمجھ جائیے کہ ایسا سمجھ لیجئے میں گرام کے حساب سے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک تولے میں سوری ایک تولے کی بات چھوڑیے دس گرام دس گرام کو آپ پھر ایک گرام آ جائیے ایک گرام کا بھی دسویں حصہ آ جائیے ایک رتی ایسا سمجھ لیجئے وہ آسان تولے میں میں سمجھاتا ہوں تو شاید سمجھنے میں دیکھت ہوتی لیکن اس کو اس گرام میں سمجھنا آسان ہے تو ایک گرام کا دسویں حصہ سمجھ لیجئے ایک گرام کا دسویں حصہ تو کتنے حصے لینے ہیں آپ کو ایک گرام کے چھے حصے لینے ہیں یعنی کتنا ہوگے چھے رتی ہوگے چھے رتی آپ کو افیم لینے ہیں اور اچھی بڑی افیم لینے ہیں آپ کو شد افیم لینی ہے افیم لے لیا آپ نے اور آپ کو اگلی چیز جو لینی ہے وہ کیا ہے وہ اگلی چیز جو ہے وہ دوستو وہ ہے آپ کو مازو پھل وہ بھی میں یہاں دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ ہے مازو پھل اور یہ آپ کو ہرہ والا لینہ ہے دیکھیں جب آپ جائیں گے پنساری کی دکان پہ اور آپ اس سے کہیں گے کہ مازو پھل چاہیے مازو چاہیے تو وہ آپ کو نکال کے دے گا کچھ ان کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں براؤنش ہو جاتے ہیں ان کا رنگ ڈارک ہو جاتا ہے تو وہ اچھا کام نہیں کرتے ہیں جن کا رنگ ہرہ سا ہوتا ہے سوکھنے کے بعد بھی ہرہ کلر سا دکھائی دیتا ہے کتنا لینہ ہے دو لینے ہیں صرف دو عدد مازو لینے ہیں یعنی دو پیس لینے ہیں مازو کے چھوٹے چھوٹے سے پھل ہوتے ہیں مازو بہت سخت سے ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کدھرہ لینہ ہے ہمیں دو عدد لینے ہیں صرف میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں میں آپ پر کوئی بندش نہیں لگا رہا ہوں کوئی لیمٹیشن نہیں لگا رہا ہوں آپ چاہیں چاہیں جتنا بنائیں اس کو اس حساب سے انپات وہی رہے ریشو وہی رہے اس حساب سے آپ جتنا چاہیں کم یا زیادہ دوائی کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کتنا لینہ ہے مازو ہمیں دو لینے ہیں ہرے والے مازو اور پھر اگلی چیز ہمیں کیا لینی ہے ہمیں ایک طولہ لینہ ہے موم صاف کیا ہوا موم مصفہ اصلی والا موم لینا ہے ہمیں پیرافین والا موم نہیں لینا ہے جو شہد کی مکھی کے چھتے کو نچوڑنے کے بعد میں جو بچتا ہے وہ والا ہمیں کیا لینا ہے موم لینا ہے اور اس کو صاف کرنا ہے صاف کیسے ہوگا کہ اس کو جب پگلا لیں گے آپ پگلانے کے بعد میں اس کو چھان لیں گے تو وہ صاف ہو جاتا ہے تو موم صاف مصفہ صاف کیا ہوا موم آپ کو لینا ہے اور یہ موم آپ کو کتنا لینا ہے صرف ایک طولہ لینا ہے اور کیا لینا ہے دوستو اب آئیے اگلے چیز آپ کو لینی ہے پانچ طولہ لینا ہے آپ کو بکری کی چربی بکری کی چربی عام طور پر آرام سے مل جائے گی آپ کو آپ کسی بھی جہاں بکری کا میٹ ملتا ہے وہاں پر آپ اس سے کہیں گے کہ ہمیں بکری کی چربی چاہیے تو وہ کوئی بھی آپ کو بکری کی چربی دے دے گا جس کو آپ اگر پگھلائیں تو وہ ایک وسا گروپ میں یعنی کہ ایک تیل سا بن جائے گا اور پانچ طولہ ہی آپ کو لینا ہے سرسوں کا تیل ٹھیک ہے اب آئیے بناتے ہیں اس نسخے کو تیار کرتے ہیں کیسے تیار ہونا ہے تو اس نسخوں کو تیار کرنے کے لیے دوستو کیا کرنا ہے پہلے کڑھائی لینی ہے اور اس کڑھائی میں ہمیں سرسوں کا تیل ڈال دینا ہے سرسوں کا تیل ڈالنے کے بعد میں آپ کو وہ بکری کی چربی جو ہے جو کہ ہم نے کتنا لی ہے پانچ طولہ لی ہے یعنی پچاس گرام سمجھ لیجئے پچاس گرام تیل لیا ہے پچاس گرام بکری کی چربی لیا ہے ان دونوں چیزوں کو ڈال دیں گے اس کو پگلا لیں گے جب یہ اچھی طرح سے پگل جائے گی یہ چربی تب کیا کریں گے تب وہ اس تیل کو اتار لیں گے اس تیل کو اتار لیں گے اتارنے کے بعد میں جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا بہت زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ہے کیونکہ باقی چیزیں بھی اس میں گھول نہیں ہیں ابھی ہمیں تو جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اس کی گرمی تھوڑی کم ہو جائے تو کیا کریں گے پھر اس میں ہماری جو چھے عدتی ہماری افیم ہے اور جو اس ماضو کو ہم نے باریک کر کے پیس لیا ہے اس ماضو کو بھی اب اس میں شامل کر دیں گے اور کیا کریں گے وہ جو ایک طولہ ہمارا موم ہے صاف کیا ہوا موم ہے اس ایک طولہ موم کو بھی اسی میں ڈال دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں ٹھیک ہے اب تھنڈا ہو گیا تھنڈا ہونے کے بعد میں آپ دیکھیں گے تو وہ ایک مرہم سا بن جائے گا خود بخود جم جائے گا ایک مرہم سا اگاڑا سا ایک مرہم جیسا ہوتا ہے ویسا ہو جائے گا اب اس کو لگانے کا طریقہ اور اس کا فائدہ بڑا دیتا ہوں میں آپ کو دیکھیں لگانے کا طریقہ وہی ہے کسی بھی کارٹن پر لے کر آپ اس پر دوائی لگانے کے بعد میں آپ اس کو مسوں پر لگا دیجئے اور کچھ ایسا لنگوٹ وغیرہ کچھ ایسی فرنچی وغیرہ کوئی ایسی چیز پہن لیجئے تاکہ یہ آپ کے جو لیٹرین کا جو مقام ہے جو بواسیر کے بسے جہاں پر ہے اس پر یہ لگا رہے رات بھر اور رات بھر اس کو لگا رہنے دیجئے اور پھر صبح میں اس کو کھول دیجئے اور اگر ایسا کر پائیں آپ کے دن میں بھی ایک بار لگا پائیں تو پھر بھر سونے پہ سوہاگا ہو جائے گا دو بار لگا لیا تو مسے پھر بہت ہی جلدی سوک جائیں گے اور جھڑ جائیں گے بہت جلدی تو دوستو دن میں کم سے کم رات کو تو آپ کو ایک بار اس کو ضرور بارہ گھنٹے تک اس کو باندھے رکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس کا فائدہ سن لیجئے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جنہوں نے زندگی دوبر کر رکھی ہے جس درد نے اس درد سے تو چند ہی دنوں میں تو ایک دن میں ہی سکون مل جائے گا درد سکون آپ کو مل جائے گا تو بہت اچھا سا لگے گا آپ کو لیکن اس وقت میں دوائی چھوڑ مت دینا کیونکہ مسوں کو ختم کرنا ہے تو دوائی کو لگاتے رہیے گا اور جب مسے آپ کے چھوٹے ہوتے ہوتے سوکتے سوکتے پوری طرح سے جھڑ جائیں گے تب آپ کو مکمل سکون ہو جائے گا آپ کا روگ بھاگ جائے گا دوستو بہت اچھا سا لگے گا زندگی وہی پر سکون ہو جائے گی تو دوستو اپنے بھائیوں کو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں دیکھئے یہ سیریز ہم نے شروع کیا پہلے بھی ہم نے دس بارہ نسخے دیئے تھے بواسیر پر اور اب میں پہلے مرحموں کے نسخے دے رہا ہوں بواسیر پر اور کئی سارے نسخے ابھی میں آپ کو بواسیر پر دوں گا جو بہت ہی زیادہ زبردست ہیں اور آپ اگر ڈاکٹر ہیں وید ہیں حکیم ہیں تو ان کو بنا کر آپ مدب میں اپنے کلینک میں چلائیں گے دیکھیں گے مریضوں پر لا جواب اثر کرنے والے یہ مرحم ثابت ہوں گے جو مسوں کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے اس کے بعد میں مرحموں کی کچھ انسخے مجھے اچھے اچھے دینے ہیں آپ کو اور اس کے بعد میں پھر میں آپ کو انٹرنل کھانے والی دوا حالانکہ میں سارے نخصے پیچھے دے چکا ہوں لیکن اب بہت ہی بہترین نخصے آپ کو جن کی ٹیبلیٹس بنانی ہیں آپ کو گولیاں بنانی ہیں یا پھر آپ کو صفوف بنانا ہے یعنی چونڈ بنانا ہے جو کہ بواسیر میں کام کرتا ہے کونی بواسیر کے لیے بھی عبادی بواسیر کے لیے بھی مسوں والی بواسیر کے لیے بھی سب میں اور مسوں کو چھاڑنے میں یعنی کہ انٹرنل میڈیسن لیں گے اور مسی جھڑیں گے ایسی دوائیاں بھی آپ کو میں بتانے والا ہوں انشاءاللہ تو کیونکہ میں نے یہ نوٹ کیا جتنے لوگوں کی کاؤس میرے پاس آتے ہیں جتنے میسیج میرے پاس آتے ہیں کہ بواسیر کی بیماری بہت ہی زیادہ ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر بہت اچھی طرح سے کام کیا جائے اور لوگوں تک نسخے پہنچائے جائیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے لوگ ایک سکون بھری زندگی جیت سکیں دوستو اس محمد ساتھ دیجئے میرا تب ہی میں آگے چل پا ہوں گا آپ کے ساتھ کے بنا کسی کا بھی چلنا ممکن نہیں ہے اکیلا انسان زیادہ دور تک نہیں چل پاتا جب اس کے ساتھ میں ایک کافلہ چلتا ہے تو ایک مضبوطی ملتی ہے دوستو ساتھ رہیے سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو اور بیل آئیکان ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہر نسخہ آپ کو مل جائے جیہا دوستو اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ایک لائک بھی دے دیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی بیواری کو لے کر اس کا بہت ہی اچھا سا علاج لے کر تب تک اپنے بھائی ڈاکٹر اثر شیدواری کو اجازت دیں سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ